بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری لڈل منڈی پچیس سپتمبر دو ہزار چوبیس آج کی ڈیٹ کی فریش وڈیو آپ دوستوں کے سامنے ہے آپ کو مال کے ریٹ کا بھی آئیڈیا دیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی مزید انفارمیشن ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی یہ جو لاٹ آپ کے سامنے ہے دو لاکھ روپے پتھا ڈیمانڈ ہے فائنل یہ بھائی کہتے ہیں ایک پچاسی پٹھا کے بھاؤ دے دوں گا سب کے سب کھیرے چولستانی مضبوط اچھی گلائیوں والے اچھی ناف جھالر کوہان اور ہائٹ والے بچھرے ہیں 0305-81-88-030 یہ ان بھائی کا نمبر ہے تین من سوا تین من ساڑھے تین من میٹ ویٹ کے جانور ہیں یعنی کہ کچھ جانور تین کے کچھ سوا تین کے کچھ ساڑھے تین من میٹ ویٹ کے اور باقی بیک سائیڈ سے آپ گلائیاں دیکھ لیں میرے خیال میں جس بھائی نے بھی ان کو پالا ہے اچھی محنت کی ہوئی ہے اگر یہ لاٹ آپ دوستوں کو ایک ساٹھ پینسٹھ مل جائے تو مناسب ہے پاک پتن سے تشریف لائے بھائی کے مختصر تاثرات اسلام علیکم تارک محمود میرا نام ہے پاک پتن میں میرا فام ہے تو ساجد بھائی کی ساسد سے آجی عارف صاحب کے پاس آئے تھے انہوں نے بڑی زبردست خریداری کر آکے دیئے ہمیں اور ہم بڑے مطمئن ہیں جی تارک بھائی آپ کا بھی شکریہ اور سجاد بھائی کا بھی شکریہ جو ہم پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے دو جانور ہیں پہلے والا ذرا بڑی قدو کامت میں ہے دوسرا چھوٹا ہے دھائی منس کا میٹ ویٹ ہے فرسٹ والے کا ڈیمانڈ کر رہی ہیں دوست ایک ساٹھ اور اس کے ساتھ جو دوسرے والا ہے وہ ہے صرف اور صرف ڈیڑھ من میٹ ویٹ میں کھیرہ ہے اور پچانوے ہزار پہ ان دونے کھیرے بچنوں کی ڈیمانڈ ہے مزید آگے چل پڑتے ہیں ایک اور جوڑی نظر آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں ایک سو اسی کلو ایک سو پچانوے کلو یہ ان کے زندہ وزن ہے اگر آپ ان کو کھیرے یعنی کہ تولیں گے کانٹے پر اور اگر یہ دوستو کلو کے ہوتے تو یہ دھائی من میٹ ویٹ بننا تھا لیکن یہ ایک سو پچانوے کلو ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو آلموس دھائی من ہے اور دوسرا پھر تقریباً سوا دو من سے کچھ اوپر دو لاکھ پینسٹھ ہزار پہ ڈیمانڈ ہے فائنل دھائی لاکھ میں دینا چاہتے ہیں اور ایک اور جوڑی نظر آئی ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیں چلتے پھرتے پھر لاتے بھی دکھائیں گے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے چار تیس ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں دانتوں میں کھیرے جانور ہیں اور فائنل یہ بھائی دینا چاہتے ہیں چار تیس ڈیمانڈ کر کے تین لاکھ پچانوے ہزار پے میں یعنی یوں سمجھنے کہ تقریباً ایک لاکھ پچانوے پچانوے ہزار کا ایک بچڑا ساڑھے تین من میٹ ویٹ ساہیوال کا جانور اس ریٹ پر نہیں جاتا ٹھیک ہے جی ان کی جوڈیمانڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور جو ان کا فائنل ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور یہ چیک کر لیں دائیمنڈ ٹوٹل میٹ ویٹ ہے دانتوں میں آفکورس کھیرہ ہے اور ڈیمانڈ ہے جی اس کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے لودن منڈی بدھ والے دن لگتی ہے حاصل پور سے پچیس کلومیٹر اور زلہ ویہاری سے پچیس کلومیٹر رہائش کا بندوباس صرف حاصل پور یا پھر ویہاری میں ہے لودن ایک چھوٹا سا قصبہ ہے یہاں رہائش نہیں ہے باقی اگر آپ کو کسی قسم کی خریداری میں گلوبل ویلیج فارمنگ کی معاملت چاہیے موسٹ ویلکم ہم پنجاب کی جنوبی پنجاب کی تقریباً تمام جو بچھنوں کی بڑی منڈیاں ہیں ان میں آپ کو معاملت فراہم کرتے ہیں یہ لاٹ ملحظہ کل نے پہلے نمبر پر سوہ تین من ڈیمانڈ دو پندرہ باقی جو ہیں یہ ایک لاکھ پین تیس ہزار پہ پٹھا کے حساب سے ان سب کی ڈیمانڈ ہے ایک سو ستر ستر کلو زندہ وزن کے جانور ہیں اور فائنل ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار پہ جو بھائی حضرات ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں گائے خرید کر دینی ہے چولستان سائٹ سے یا چولستانی منڈیوں سے ان سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ دس پندرہ دن ویٹ کریں موسم بہت ہارڈ ہے اور اس موسم میں کریں کام کرنا بہت تف ہو چکا ہے نہیں جائے جاتا کوشش کرتے ہیں لیکن بندہ جو ہیں وہ اگزاست جلدی ہو جاتا ہے تھوڑا موسم کول ڈاؤن ہونے دیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک اور لاٹ دکھا دیں لاٹ کہہ جی جوڑی ہے دو لاکھ اسی ہزار پہ ڈیمانڈ ہے ایک چالیس چالیس فی جانور ایک جانور ایک سو پجتر کلو ہے دوسرا تقریباً ایک سو پجتر ایک سو اسی کلو وہ بھی زندہ وزن ان کا دھنی کے کراس جانور ہیں اور فل کلر فل جانور ہیں ہمارے پنڈی پشاور اور اپر پنجاب کے دوستوں کی پسند دیدہ بریڈ اور سنا ہے یہ جو پیور ہیں یہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں کچھ اس طرف منڈیوں کا وزٹ کرنا پڑے گا تاکہ جانور ریٹ پتہ لگ جائیں اور یہ سہیوال ہے جی ڈیمانڈ ایک پینسٹھ دو سو کلو زندہ وزن کے اندر یہ جانور موجود ہے اور دھائی منڈ اس کا جی ٹوٹل میٹ ویڈ تھا اور یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ دھائی منڈ سے کچھ کم ہیں جانور سارے کھیرے ہیں ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ پتہ کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھائی یہ چیک کر لیں دھائی منڈ سے سلائٹلی لیس زیادہ فرق نہیں ہے آپ اگر دھائی منڈ بھی کہہ دیں تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم وہ آپ کو اسی طریقے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور صحیح وال گرمی سے نہیں ڈھال ہے جانور گرمی واقعی بہت ہے منڈیوں کے اندر اس میں کوئی شک نہیں اور سارے تین منڈ میٹ ویٹ میں ہے کھیرہ جانور ہے ڈیمانڈ بھائی نے پتہ نہیں گرمی سے امپریس ہو کر جس طرح پارا اوپر جا رہا ہے تو بھائی صاحب نے ریٹ بھی اس طرح اوپر ہی کر دی ہے دو لاکھ تیس ہزار پہ آپ ظاہر پیر منڈی سے شیخ واہن سے ملتان سے اگر جانور خریدنا چاہتے ہیں گلوبل ویلیج فارمنگ آپ کی مکمل معاملت کرے گا دوستو یہ ایک اور لاٹ آپ کے سامنے آگئی ہے اس میں بھی دھنی بچڑے ہیں اور بقول بپاری صاحب ان کا میٹ ویٹ بن رہا ہے ساڑھے تین تین من ایک لاکھ اسی ہزار پہ پٹھا ان کی ڈیمانڈ ہے ویسے میٹ ویٹ سچی بات ہے ساڑھے تین من نہیں ہے کیونکہ یہ چیز تو میں آپ کو کافی عرصے سے ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم بقول بپاری کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزن میں مسئلہ تو ہے اب آپ خود دیکھ لیں یہ جانور کتنے میٹ ویٹ کے ہوں گے اچھی چیزیں ہیں اور بپاری صاحب کے ڈسپلی کرنے کا جو سٹائل ہے جانوروں کو سلوپ بنا کر کھڑا کرنا وہ بھی کمال ہے یہ ان کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی ان کی خریداری میں انٹرسٹیڈ ہے اپنے بحاف پر سودا کرنا چاہے موسٹ ویلکم لیکن جو منڈی میں یا ہم ویسے ویڈیو میں نمبر دیتے ہیں کسی کی بھی ہم ویڈیو لگاتے ہیں تو اس میں جو لیندین کے معاملات ہوتے ہیں ان کا گلوبل ویلیج فارمنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ بے شک خریداری نہ کریں لیکن بڑا مہربانی یہ اپنے بحاف پر سودا کر کے کسی بندے سے پھر آپ اگر ہمیں کال کریں گے کہ لگاری صاحب ہم نے تو وہ آپ کی ویڈیو سے نمبر لیا تھا اور جانور خرید لیئے ہیں اب کیا کرنا ہے اب اس بندے کو کال کریں تو بھائی وہ ہم کارسیب نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمیں نہیں پتا آپ نے کس سے بات کی ہے کب کی ہے کیا حساب کتاب ہے ہمارا اپنا شیڈیول ہوتا ہے تو آپ اس چیز کا بڑا مہربانی خیار رکھا کریں ایک اور لاٹ ہے جی ایک لاکھ اسی ہزار پہ پٹھا ڈیمانڈ ہے داجلی دھنی کراس پونے تین من تین من میٹ ویٹ کے کھیرے ایک پجتر فائنل امیر حمزہ عرف ہیرہ گجر یہ مالک ہیں جی 0341733515 یہ ان کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہے ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اپنے بحاف پر تو آپ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کانٹے پر تول کر کٹو مال چاہتے ہیں قربانی کے جانور لینا چاہتے ہیں اسی طرح کے جانور ایک ایک دو دو کر کے لینا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں ہم آپ کو پرچیز کر کے دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن آن لائن اپنے بحاف پر کیجئے گا اور آن لائن میں فکرہ بولتا ہوتا ہوں say no to آن لائن ٹھیک ہے جی اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور یہ لات ہے جی ایک لاکھ نوے ہزار پہ پوٹھا ساڑھے تین من سوہ تین من تین من ڈھائی من میٹ ویٹ کے جانور ہیں اب وہ پہلا بچھرا ڈھائی من کا ہے لیکن بیپاری صاحب اس کو نہیں مانیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ تین من کا ہے اچھا منڈی میں بیپاریوں کو منوانا بھی بہت مشکل ہے آپ ان کو کانٹے پر تول کر بھی لے جائیں تو پھر کہیں گے نئی جی میٹ پرسنٹیج زیادہ آئے گی پھر دوسرا مسئلہ شروع کر دیں گے تو بس آپ اپنی اکل سمجھ کے مطابق یا کسی سمجھدار بندے کی ہیلپ لے کر آپ نے میٹ ویٹ کو خود جنون چیک کر کے اس کا ریٹ لگانا ہے 0304 73 3852 یہ جناب ان کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں ویڈیو آپ نے اگر لائک نہیں کی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں بہت محنت ہے آپ دوستوں کو شاید اندازہ نہیں ہے پہلے والا کراس بچھ رہا تھا ڈھائی من میں 31 دیمانڈ ہے اگلا جوڑا جو ہے یہ دو دانت میں ہے بلیک چینے ہیں چار من پلس میٹ ویٹ ہے اور چار لاکھ اسی ہزار پہ ان کی فائنل پرائس ہے بے پاری صاحب کہتے ہیں یہ دیمانڈ کو چھوڑ دیں یہاں پر چھوڑنے ہیں اور آخری سارے تین من میٹ ویٹ میں کھیرہ جانور ہے دو لاکھ چالیس ہزار پہ اس کی دیمانڈ ہے ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہماری محنت کا پی بیک اس طرح دینا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ابھی لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب لازمن کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی امید ہے آپ کو ہماری یہ محنت جو ہے وہ پسند آئی ہوگی باقی اگر آپ دور ہیں منڈی نہیں آ سکتے آپ ایک دو جانور اگر خریدنا چاہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں باقی منڈی آ کر آپ چاہے سو جانور ہم سے خرید کروائیں اللہ حافظ